میں عوام کے درمیان میں ایک شعور بیدار کرنا ہوں کہ اے مسلمان اگر سے تُو ایک رب کو چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مانتا ہے تو یہ بات آپ مہر لگا لے اپنے ذہن میں کی کیس یار بی جے پی کی بی ٹیم ہے کیس یار دشمن اسلام ہے دشمن مسلمان ہے وہ ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا اور پلٹ کے رخ نہیں کر رہا مسلمانوں کے طرف حریش راو صاحب مسلمان کو مخاطف ہوتے بول رہے ہیں کہ فقیر اب سٹیچ پر دیکھیں تو فقیر انہوں ہی دکھ رہے ہیں حریش راو اس فقیر دکھ رہے ہیں انہوں کیا مخاطف ہو لیتے ہیں وہ مسلمانوں کو فقیر بولیں گے تو یہ نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیس یار صاحب حریش راو تو یہ کیس یار صاحب اپنے رشتہ داروں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں کیٹی آر کو دیکھیں تلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشنر ایکزام کے پیپر لیکھ ہو گئے پھر کیس یار اپنی بیٹی کو دیکھیں لکھا سکیم میں اپنی بچی ملویس ہو گئی اب ایک نوٹنگی کے طور پر ڈراما کے طور پر حریش راوکور آئی لاکہ ایلان کرنے لگا رہے ہیں اور وہاں ٹھہر کے تھالیاں محمود علی صاحب مار رہے ہیں تھالیاں کس فجے سے مار رہے ہیں مشاعرے کی محفل چل رہی ای سی آر آر ایس ایس کی چڑڈی پہنتا ہے کے ای سی آر بی جے پی کا دوسرا پہلو ہے اگر سے ایک سکے کا پہلو ٹی آر ایس ہے بی آر ایس تو دوسرا پہلو ہے منلس اتحاد المسلمین اسر دو دن ہو ایسی یہ دو بی جے پی کے ایجنٹ ہے ایک سکے کے دو پہلو ہے ٹی آر ایس اور ایم آئیم اور یہ سکہ اب فیل وقت نریندر موڈی کے جیم میں ہے تو اگر سے حکومت کے پیسے ہے تو ہمارے محنت کے پیسے ہم ٹیکس پیئے ہیں جی ایس ٹی اے تو ہمارے پیسے ہما کو نہیں دے رہا اور یہ بندہ اتنا ناکارہ ہے کیسی آر کی تیلنگانہ فارمیشن ڈے کے جشن کے لیے ایک کس دن کے لیے ایک سو بیس کور دیا ہو اور ہماری مججد تعمیر نہیں کر رہا کیسی آر ڈاکٹر بی آر امبیت کر کا سٹیچو بنا دیا سو کور خرچ کر دالا امبیت کر بھون تعمیر کر دالا ساسو کور خرچ کر دالا جہاں بولے وہاں پر پیسہ خرچ کر دالا اور مسلمانوں کو پیسہ دینے کے لیے اس کا دل نہیں ہے اس کے پاس اس کا ذہن نہیں ہے اور اس کی روح کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو مت دے کہتے ہیں اس کی روح میں ہندو توہ سما گئی اب وہ بھگوار رنگ میں اتنا رنگ گیا کھاکی چڑی اس خدر پہ لیا کہ اب اس کو نفرت ہو رہی ہے کسے؟ مسلمانوں سے اور اس کا ساتھ دے رہی ہے منلس اتحاد دو مسلمین اسر دنیوشتی السلام علیکم نمستے سسریع کال آج سماجی گڑا پریس کلب میں آل انڈیا مسلم ریزرویشن پوراٹا سمیتی کے جانب سے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ملخط کی گئی ڈاکٹر اسلام الدین کے زیرے صدارت میں اور یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اقلیتوں کی جو مسئلے مسائل ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی اور اس کا حل کس طریقے سے نکالنا یہ بات پر کئی دانشور لوگ مختلف جماعت کے لوگ سوشل ورکرز اور عام آدمی نے اپنے اپنے طور پر مشورہ دیا آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ نو سال کے دور حکومت میں کیسی آر ایک ناکارا ناخابیل اتمنان ناخابیل بھروسہ وزیر اعلیٰ نکلا کیسی آر نے نو سال میں ہر جو وعدہ کیا وعدہ خلافی ہوئی اس کی اس کا ہر وعدہ کھوکلا اور بے بنیاد نکلا کیونکہ کیسی آر جب اقلیتوں کی بات آتی ہے تو کیسی آر صاحب بھیرے اندے اور گونگے بن جاتے تو یہ وہی کہوت ہے اٹھ مردے کھیر پی تو نہ مردہ اٹھنے والا ہے نہ کھیر پینے والا ہے نہ کھیر دینے والا ہے تو یہ کیسی آر کی جتنے وعدے ہیں اس کے اوپر اب توجہ دینے کا وقت چلا گیا اب ایک نئی حکومت کو لانا ہے ایک نئی جماعت کو لے کے آنا ہے تو یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آج ہم مختلف قسم کے جو مسئلے مسائلے اقلیتوں کے اس کا خلاصہ کر رہے ہیں اور یہ خلاصہ پورا عوام کے درمیان میں لے کے جانے آلے ہیں عوام کو پتا چلنا ہے کی کیسی آر کی حکومت کس طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر کیا بارہ فیصہ تحفظات ملا ورک بورٹ کو جوڈیشل پاور ملا فیز ری امبیسمنٹ سکیم عمل میں آئی پوسٹ میٹرک پوسٹ میٹرک اور پری میٹرک سکیم عمل میں آئی وومن ایمپورمنٹ ہوا کسی کو ڈبل بیڈروم فلات ملا اون یور آٹو سکیم عمل میں آئی ڈرائیور ایمپورمنٹ سکیم کامیاب ہوئی ہر سطے میں کیسی آر کی حکومت نے مسلمانوں کی پیٹ پہ کھنجر بھوکا کیسی آر کے دورے حکومت میں سکسٹی فور مائنورٹی کالیجز بند ہو گئے اب تک امام صاحب اور موظم صاحب کو تنخواہ نہیں مل رہی ارے اس کا ظلم کیسی آر کا اتنا زیادہ ہے کہ امبیت کر بھون تو بن گیا آج تک سیکریٹیڈ نے بجی ہماری انیسی الغربہ دو ہزار سترہ سے بن رہا بن رہا یہ جو ظلم و ستم ہو رہا یہ شہور بیدار کرنا ہے پورے عوام کے درمیان میں جا کے بتانا ہے کی کیسی آر آر ایس ایس کی چڑڈی پہنتا ہے کیسی آر بی جے پی کا دوسرا پہلو ہے اگر سے ایک سکے کا پہلو ٹی آر ایس ہے بی آر ایس تو دوسرا پہلو ہے منلس اتحاد المسلمین اصر دو دن ہو ایسی یہ دو بی جے پی کے ایجنٹ ہے ایک سکے کے دو پہلو ہے ٹی آر ایس اور ایم آئیم اور یہ سکہ اب فی الوقت نریندر مدی کے جیم میں تو جہاں بھی بھی مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے کیسی آر صاحب مو پھیل لیتے ہیں اور اصر دو دی ریسی پورے مسلمانوں کا رہنمہ بن کر آکے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بی جے پی کا کام کر رہے ہیں اب آپ ماضی میں جب آپ جا کے دیکھیں گے دو دن پہلے ہری شروع صاحب ایک بیان دیئے کی بینک لنک سبسیڈیز لون ایک لاکھ کا سکیم کا میں اعلان کر رہا ہوں جو بینک سے کاغسات پیش کرنا تھا مسلمانوں کو اس میں دکت ہو رہی بلکہ ہم بینک کو ہٹا دے رہے ایک لاکھ پورے جو بھی اپلیکیشن دیئے لون کے لیے ان کو ملنے والے اور وہ کیسی آر صاحب کے جو رشتہ دار ہے ہری شروع صاحب وہ کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں نے سمجھا رہا ہے وہ لیٹن تھی وہ جرمن کی لینگویج تھی چینیز تھی کیا لینگویجیں سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا کہنا ہے کہ ایک بہتری طریقے سے ڈراما پیش کریں وہ کہتے کیسی آر کو دیکھیں کیسی آر ان کو دیکھیں اس کے بعد میں حکم کا اعلان کر دالے ہری شروع صاحب بل رہے اور ہری شروع صاحب مسلمان کو مخاطف ہوتے بل رہے کی فخیر اب سٹیچ پہ دیکھیں تو فخیر انہوں ہی دیکھ رہے ہری شروع اس فخیر دیکھ رہے انہوں کیا مخاطف ہو لیتے میں مسلمانوں کو فخیر بلیں گے تو یہ نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیسی آر صاحب ہری شروع اور ہری شروع کا کیا بولنا ہے میں نے کیسی آر کو دیکھا کیسی آر میں کو دیکھا اور میں ایک لاکھ کا سکین اعلان کر دا تو یہ کیسی آر صاحب اپنے رشتہ داروں کو ہی کیوں دیکھتے کیٹی آر کو دیکھے تلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ایگزام کے پیپر لیک ہو گئے پھر کیسی آر اپنی بیٹی کو دیکھے لکھ اب سکیم میں اپنی بچی ملویس ہو گئی اب ایک نوٹنگی کے طور پر ڈراما کے طور پر ہری شروع کور آئی لاکھے اعلان کرنے لگا رہے اور وہاں ٹھہر کے تھالیاں محمود علی صاحب مار رہے تھالیاں کس فجے سے مار رہے مشاعرے کی محفل چل رہی یہ حکومت 2015 سے لون نہیں دی چھے مہنے پہلے دیکھ سو بیس کور کا ایلوکیشن کی بات ہوئی آج تک کسی کو لون نہیں ملا اور اب بینک لنگ سبسیڈی سکیم کا میں اعلان کرتا ہوں بولے تو ہمارے محمود علی صاحب جو خالی ماہیرت رکھتے امام زمین بننے کے لیے وہ تھالی مار رہے اور شاید جیسا ان کی تخریح ہوئی جاکہ دس پن رہا امام زمین بندہ لے ہوں گے ہری شروع کو ان کا کام ہوئی چھے محمود علی صاحب صحیح رہنمائی کریے مسلمان پریشان حال میں تو آج ہم یہاں پر جو میرا بیمان میں پیش کرا کہ جو بھی سیاستی جماعت آگے حکومت میں آنگی ان کے منفیسٹوں میں اس کا اعلان کرو اور منفیسٹوں منشور میں اس میں شامل کرو مطلب ہر گھر کو دلیت کے ہر گھر کو دس لاکھ روپے جس طرح سے کیسی آر صاحب دے رہے مسلمانوں کو بھی ہر مسلمان کے گھر کو دس لاکھ روپے دو بلکہ میں یہاں پر ایک ڈیمان کرا اور اسرام الدین صاحب جس کی زیر سدارت میں یہ راؤنٹیبل کانفرنس منقید ہوا وہ ان کا کہنا ہے کہ میں ضرور اپنے ڈکلیریشن میں یہ چیز کا کوئی شامل کروں گا کیونکہ اگر سے یہ چیز شامل ہو جائیں گی مسلم بندسکین تو سوشلی ایکنومیکلی اور ایجوکیشنلی جو مسلمان ایسی ایسٹی سے بھی بچھڑاوا ہے پسپندہ حالت میں اس کی معاشیت ذرا مضبوط ہو جائیں گی میرا مطالبہ یہ پھر ورگ بوٹ کو جوڈیشل آگے جو بھی جماعت حکومت مہنگی بک بوٹ کو جوڈیشل پاوت دینا پی سی بی آئی انکوائری کرنا اور ہمارے وقت کے جتنے بھی جاتا ہے اس کو محفوظ ہدا تو مختلف خسم کے مسئل مسائل کی آج باتشیت ہوئی مگر میں عوام کے درمیان میں ایک شعور بیدار کرنا ہوں کہ اے مسلمان اگر سے تُو ایک رب کو چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مانتا ہے تو یہ بات آپ مہر لگا لے اپنے ذہن میں کی کیس یار بی جے پی کی بی ٹیم ہے کیس یار دشمن اسلام ہے دشمن مسلمان ہے وہ ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا اور پلٹ کے رخ نہیں کر رہا مسلمانوں کے طرف مسلمانوں کے پر ظلم و ستم ہو رہا مسلمانوں کا حق چھین لیا کیوں ہم مسلمان کا جی ایسی نے پی کرتے کہ ہم ٹیکس پہ ہی نہیں ہے یہ ملکے ہم بھی اسے دارے ہمہ کو بھی ملنا چاہیے یہ حکومت اس کی باپ کی جاگی نہیں ہے اگر سے حکومت کے پیسے ہے تو ہمارے محنت کے پیسے ہم ٹیکس پہ ہی ہیں جی ایس تی اے تو ہمارے پیسے ہمہ کو نہیں دے رہا اور یہ بندہ اتنا ناکارہ ہے کیس یار کی تیلنگانہ فارمیشن ڈے کے جشن کے لیے اکیس دن کے لیے ایک سو بیس کور دیا اور ہماری مججد تعمیر نہیں کر رہا کیس یار ڈاکٹر بی آر امبیت کر کا سٹیچو بنا دیا سو کور خرچ کر دالا امبیت کر بھون تعمیر کر دالا سات سو کور خرچ کر دالا جہاں بولے وہاں پر پیسہ خرچ کر رہا اور مسلمانوں کو پیسہ دینے کے لیے اس کا دل نہیں ہے اس کے پاس اس کا ذہن نہیں ہے اور اس کی روح کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو مد دے کہتے ہیں اس کی روح میں ہندو توہ سما گئی اب وہ بھگوار رنگ میں اتنا رنگ گیا کھاکی چڑڈی اس خدر پہ لیا کہ اب اس کو نفرت ہو رہی ہے کسے مسلمانوں سے اور اس کا ساتھ دے رہی ہے منلس اتحاد دون مسلمین اثر دینے رہی تھی تو میں مسلمانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیکلرٹ جماعت کوئی ہے تو کانگریس ہے کانگریس کو ووٹ کرو حکومت خائم کرو اور اپنے حق کو عزت سے لو میرا یہ ہے پیغام اس میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے لئے جائے ہن خدا حافظ